بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شایان علی ہے اور میرا تعلق بسٹر فیبر جمروز سے ہے اور ہمارا جو ٹورنیمنٹ صرف انڈرنیٹین تھا وہ نیپال کٹمنڈو میں تھا اور ادھر بہت اچھا قلعہ ہے بہت ایسی ٹیموں کو شکست دی ہے جو دو مرتبہ انڈرنیٹین کے چیمپئن رہے ہیں نیپال جیسی طرح نیپال ہے وہ دو مرتبہ انڈرنیٹین صافت کا چیمپئن بنائے انشو اللہ کے حکم اور کرم سے اللہ کے کرم سے ہم نے اس کو شکست دی ہے اور اسی طرح ہم فائنل کے لیے پولیفائے کے فائنل کے بعد انڈیا سے ہم بیوٹ ہوں گے اچھا کیا کہیں گے آپ کا تعلق بھی خیبر سے ہے کیا خیبر میں ہے سب کو ہے خیبر میں ہمارا تعلق بلکل خیبر سے ہے اور در بہت کم اسائل ہے جس طرح گراؤن ہے گراؤن سارے خیبر جیسے خیبر میں ہے گراسی گراؤن میں ہے ہم پتروں کے گراؤن پر کیلتے ہیں محنت کرتے ہیں بس اللہ کی فضل اور کرم ہے ہم نے فوٹبال سیکھا اور آگے جا پاکستان کا نام روشن کیا ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے کہ اس کے بائی لیا کا جاتمی بیٹ چلن ہے اگر اس کو موقع دے گی اپنا تعرف کیجئے کہا ہر سالوں کے اور کیا کہیں گے آپ میرے نام نجیب اللہ افرید ہے اور میرا تعلق جو ہے نا ڈسٹرک خیبر سے ہے ہم جو ہے نا سیف چیپینشپ سے ابھی ریسٹلی کیل کے آئے ہیں جہاں پر ہم نے جو ہے نا کم ٹائپ سیلور میڈل حاصل کیا ہے پاکستان کے دیے فوٹبال میں جی میں نے نام نجیب اللہ افرید ہے اور میں سٹوڈی کرتا ہوں میں تو خود جو ہے نا بہت بجپن سے فوٹبال کیلتا ہوں اور ابھی جو ہے نا اس سے پہلے بھی میں نے دوہزارہ اٹارہ میں بھی جونئر چیمپینشپ سیف میں سیلور میڈل حاصل کیا تھا اور کے بی کے کے لیے میں نے سپیشل انڈر سکسٹین اور سیونٹین دو گوڈ میڈل حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو ہے نا میں نے یہ دوبارہ انڈر نائنٹین میں سیلور میڈل حاصل کیا ہے کیا کہیں گے فوٹبال کی سہولیات آپ کے علاقے میں ہے ہارا ایریا میں تو سہولیات کی بہت ہی کمی ہے بلکل ادھر گراؤنڈ نہیں ہے ہم پہاڑوں پر ٹریننگ کرتے ہیں نہ گراؤنڈ ہے نہ ہم کو کوئی تسلیٹیٹ کر رہا ہے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے تو وہ بلکل ہی جو فاتا ہے جو ٹائبل ایریا ہے وہاں پھر بلکل ہی جو ہے نا ان کا کار کر دے گی میرا خیال سے جو ہے نا زیرو کے برابر ہے تو ہم ان لوگوں سے جو ہے نا اور جتنے بھی یہ ادارے سپورٹس ادارے تو اسے ہم ہی اپیل کرتے ہیں کہ پہوٹا میں ٹرائز میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی اقدام جو ہے نا میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ بہت کچھ اقدام کیجئے